بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ایک دن گن رہا ہوں اب میرے مرنے میں صرف آٹھ دن باقی ہیں مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ اس وقت دن ہے تمہیں میری سرگزشت کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا اور تم ہی کیا کوئی بھی اس پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک میں مرنا جاؤں اس لیے کہ میری موتی اس کی صداقت کی دلیل ہے آج سے ٹھیک آٹھ دن بعد میں مر جاؤں گا اپنے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی روح کا بوجھ اتار دوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری موت پر کسی کو دکھ نہیں ہوگا کسی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا کوئی میرے لیے نہیں روئے گا یہاں تک کہ جو میری سرگزش سنے گا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گا لیکن یہ نفرتیں میرا مقدر ہیں مجھے یہ نفرتیں بھی عزیز ہیں اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو نفرت کرنے والا تو ہوگا ہی میں اس عذاب میں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھ سے نفرت بھی نہیں کی گئی سو میں تمہیں بھی اپنی سرگزش اس لیے نہیں سنا رہا کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو مجھ پر رحم کھاؤ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اگر تم مجھے اس آخری وقت میں کچھ نفرتی دے سکو میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ میرے بہانک اور چہریوں بڑے چہرے اور بکیہ جسم میں تضاد کیوں ہے اور اس وقت تقریباً ایک سو تیس سال ہے جبکہ میرے بکیہ جسم کی عمر صرف پچیس سال ہے میرے سارے وجود میں صرف چہرہ میرا اپنا ہے بکیہ جسم آج سے تقریباً دس سال پہلے میں نے حاصل کیا تھا اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ جسم چند سال بعد ہی کینسر جیسے مولک مرض میں مقتلع ہو جائے گا میں اس جسم کی جگہ کوئی اور سیتمند جسم حاصل کر سکتا تھا اور اب بھی کر سکتا ہوں بگر اس دس سال کے عرصے میں مجھے اس جسم سے محبت سی ہو گئی ہے دوسری بڑی بجا یہ ہے کہ میری عمر اب ختم ہونے والی ہے اگر میں اپنا بکیہ جسم تبدیل کر بھی لوں تو کیا حاصل لیکن یہ سب جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا میرا ماضی جو کوئی نہیں جانتا لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام شیخ کرامت ہے اور میں چاٹگام کا ایک رئیس ترین شخص ہوں اور سوئی اتفاق میرے میدے میں کینسر ہو گیا ہے جس کا علاج ڈاکٹر انوار الحق کر رہے ہیں میرے ماضی سے سب لوگ لا علم ہیں انہیں علم ہے تو یہ کہ میں اب سے پانچ سال پہلے ڈھاکہ سے یام منتقل ہو گیا ہوں اور میرا تعلق اندوستان کے کسی شہر سے ہے اس پانچ سال کے عرصے میں میرے بارے میں لا تعداد افواہیں بھی مشہور ہو گئی ہیں جن کی تردید یا تائید کرنا میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا میں تمہیں اپنی سرگزش شروع سے سناؤں گا مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ آٹھ دن میں تمہیں اپنی سرگزش سنا دوں گا تو سنو میں نے جب بھوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے میربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی زندہ ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں یوپی کا شہر بدائیوں جہاں میں پیدا ہوا علم و فضل دینی تعلیم اور اولیاء اللہ کے لئے مشہور تھا میں نے بھی اسی محول میں آنکھ کھولی مجھے بچپن سے ہی تعلیم دی گئی مجھے دینی تعلیم بچپن سے ہی دے دی گئی تھی بچپن ہی سے میں نماز روزے کا سخت پابند تھا میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا میرے نانا کا تعلق درس و تدریس سے تھا انہوں نے مجھے بھی اسی پیشے کے لئے تیار کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں ہی اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا تھا جب میری عمر بیس سال کے قریب ہوئی تو میرے بوڑے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے میں اب تنہا اس بڑی حویلی میں رہتا تھا اس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا تھا وہ حویلی بہت بڑی تھی جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرد و گرم چھیل کا منحدم ہو چکا تھا بکیا حصے میں میری رہائش گاہ تھی میں نے کبھی اس بکیا شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی اس حصے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا داروں مدار صرف درس و تدریس پر تھا لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی تھی بلکہ اکثر تو مجھے بھوکا ہی زونہ پڑتا تھا محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے تھے جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیتے تھے ہاں یہ تھا کہ محلے کے مختلف گھروں سے میرے لیے خانہ ضرور آ جاتا تھا اور تیوار پڑھنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آج جوڑا سستے کپڑوں کا بھی بنوا دیتا تھا میں جوان تھا میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا مجھ میں امنگیں تھیں آرزویں تھیں میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا گھر ہو بیوی ہو بچے ہو ماں کول آمدنی ہو مگر میرے یہ خیالات خواب صرف خواب ہی تھے اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا مجھے خود سے حکارت محسوس ہوتی تھی میں ایک نوجوان تھا اور ایسی زلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی میں دن رات اسی احساس کی گریفت میں کیل ہوتا چلا گیا آخر ایسا کیوں ہے کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو موجود ہیں جو قابل عزت اور قابل رشت زندگی گزار رہے ہیں میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا بھی ترک کر دیا تھا اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی حتک محسوس نہیں کرتے تھے مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابل میں بہت کم ردبہ اور کھٹیا آدمی ہوں یا میری آدمیت نامکمل ہے مجھے یہ کھن اندر ہی اندر خاتا رہا ایک شام میں اثر کی نماز پڑھ کر بیزار بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک تھیر پر پڑی میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب کھینچ لی اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں ایک کلمی نسخہ تھا میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا اس کلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جسے میں بکوبی واقف تھا تحریر کچھ یوں تھی ہر زیرو کے دو جسم ہوتے ہیں ایک مرائی دوسرا گہر مرائی ایک قصیف اور دوسرا لطیف ایک مادی دوسرا روحانی مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بگر روحانی جسم اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں تو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا اسے نہیں دیکھا جا سکتا اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے تصویر لینے والے کیمرے کا ششہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو جسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو مگر یہ نہیں بتا سکے گا کہ جس میں لطیف کی کونسی تصویر ہے اور جس میں قصیف کی کونسی اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئے ہیں اور مختصر جو اپنا ہمشکل ہوگا وہی ہمزاد ہے یا یوں سمجھ لو کہ جس میں لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے میں بڑے شوق اور جستجو کے ساتھ وہ کلمی نسخہ پڑتا رہا اس میں جس میں لطیف کا یا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا مثلا پلک چپکتے میں ہی ہمزاد دنیا کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جا کر واپس آ سکتا تھا پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گرائیوں کی خبر بھی لا سکتا ہے بڑی سے بڑی وزنی شہ جیسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے وہ مشکل سے مشکل مسائل کو حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا اقل انسانی کی دسترس سے بلکل باہر ہے سکت اور مولک بیماریوں کے علاج تجویز کر سکتا ہے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگا کر سکتا ہے مدفون خزانوں کے راج بتا سکتا ہے گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے خطرناک سے خطرناک جنوروں کو ہکانے لگا سکتا ہے دیوہیکل سے دیوہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے اس کے علاوہ لا تعداد اور اسرار قوتوں کا مالک ہے میں وہ کلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھلی پڑھا اس میں لکھا تھا کہ جس میں لطیف جاہ حمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے سخت ترین ریاضت اور مجاہدی کی ضرورت تھی اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا کیا میرے خدا نے میری سن لی کیا میرے دن بدل جائیں گے اس وقت مغرب کی ازان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا سہد کے دل سے اپنے خالق کے حضور چھوکیا جب میں نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خدا کا شکر ادا کیا نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا متعلیہ کرتا رہا اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کر لیا مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری دو وقت کی روٹی بھی لے گئے میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنی عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی حالانکہ اگر میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسہ سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا مگر ادھار لے کر ادائی کہاں سے کرتا پھر اپنے اندر اتنی حمد کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پھیلا سکتا عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جھلنے والوں اور دوست حباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں ایک کتاب دکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے اس لیے وہ مجھ سے اس سرسے میں نہ ملیں انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کر مزاق اڑایا مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس ہوئیں مگر خون کے گھون پی کر رہ گیا میں انہیں یہ بات ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں یہ ہدایت بھی اسی کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے یا اس شخص کے جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے کسی اور کو اس راہ سے آگاہ نہ کرو کہ تم حمزاد کے لیے عمل کر رہے ہو میں نے یہ تمام تجاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایت کو گوھر سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھی مثلا حملہ عورت عمل نہ کرے یہ شخص کا کوئی عزو معتل ہو مثلا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو جب بدن میں نمائی نکس ہو وہ عمل نہ کرے یہ شخص کو دماغی مرز ہو مثلا سکتا یا مرگی وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح تندرست نہ ہو جائے زخمی حالت میں عمل شروع نہیں کرنا چاہیے خواہ انتہائی معمولی زخم ہو بواسیر کے مریض کو عمل نہیں کرنا چاہیے فیل حیوانی کی عادی شخص کو بھی عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمل کے دوران مجامیت سے قطعی پرحیز کرنا پڑے گا میں نے خود کو ان تمام شرائط کا پابند پایا اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایات درج تھیں عامل عورت کے قریب قطعی نہ جائے لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دے گوشت انڈا اور مشلی نہ خائے خوراک زودے حضم ہو سادہ ہو ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے رات کا عمل ہو تو دن میں خورت سویا کرے مونے سے عمل باتک ہو جاتا ہے عمل کے وقت شک و شوبے کو دل میں پیدا نہ کرے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دورانے عمل کوئی ٹوکے نہیں عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں پہلے سے رکھے بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے اور سائے کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف جست جانگیا پینے کیونکہ سادہ کپڑے کا ہو گصہ لڑائی جھکڑا کسی سے نہ کرے ادابوں کا متعلیہ کرتا رہے وغیرہ وغیرہ ان سا باتوں کے عرابہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے میں نے اپنے لیے عملی آفتابی کا انتخاب کیا تھا اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورہ تلو ہونے کے بعد شروع کیا جائے میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا یہ جگہ کھولے میں تھی شکستہ حصے اور میری بہائش حصے کے درمیان میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتقیب جگہ پہنچ کیا یہ نو دس پجے کا وقت تھا عمل مجھے صرف دو گھنٹے کرنا تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح دس پجے سے بارہ بجے تک عمل کیا کروں گا میں نے اپنے جسم کے تمام کپڑے اتار دیئے سطر پوشی کے لیے میرے جسم پر صرف ایک لنگور تھا میں سوری کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا اور نزدیک دور اور کوئی سایہ نہیں تھا یسا کہ ہدایت میں دعی تھا تاکہ میرے عمل کو کوئی دوسرا سایہ خراب نہ کر دے اب میں نے حسبہ ہدایت اپنے سایہ کی گردن کے مقام پر خوب توجہ اور شوق سے دیکھنا شروع کر دیا چند منٹ بغیر پلک چپکائے سایہ کو دیکھنے سے میری نظر کچھ تھکنے سی لگی تو میں نے سایہ سے نظر ہٹا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا میں عمل کے وہ الفاظ بار بار دور آ رہا تھا جو اس کلمی نسکے میں تحریر تھے میں نے دیکھا آسمان پر وہی سایہ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میں زمین پر دیکھ رہا تھا خود میرا اپنا سایہ میں نے پلک چپکائی تو آسمان سے سایہ قائب ہو گیا اور پھر میں نے دوبارہ اپنی ساری توجہ زمینی سایہ کو دیکھنے میں سرف کر دی میں سب کچھ انہی ہدایات کے مطابق کر رہا تھا جو میں نے کلمی نسکے میں پڑی تھی یہ عمل مجھے پورے چالیس دن تک کرنا تھا مجھے عمل کرتے ہوئے تقریباً اکیس دن گزر چکے تھے لیکن اب تک کوئی خلاف معمول بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی آج جمعیرات کا دن تھا اور حسب معمول عمل کرنے میدان میں میں پہنچ چکا تھا اس دن عمل شروع کرنے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے ہل رہی ہے میں نے کچھ دیر تو اپنی حالت پر کابو رکھا مگر جب اچانک مجھے ایک زور کی گڑگڑہٹ سنائی دی اور ایسا لگا کہ حویلی کا پختہ حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے تو میں غبر آ گیا میں نے عمل چھوڑ کر ایک تم گرتی ہوئی حویلی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی جنکی تون تھی اب نہ گڑگڑہٹ تھی نہ زمین ہلتی محسوس ہوئی تھی میرے پورے اکیس دن کی محنت اکارت ہو چکی تھی اب مجھے دوبارہ شروع سے عمل کرنا تھا اس لیے یہ کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ اگر عمل کسی بھی سبق سے دو گھنٹے کے دوران رک جائے تو دوبارہ شروع سے دن گینے جائیں اور شروع سے عمل پڑھا جائے ورنہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا میں سمجھ گیا کہ جس طاقت کو میں قابو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میری راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے تاکہ میں اپنا عمل مکمل نہ کر سکوں اور اسے اپنا غلام نہ بنا سکوں مگر میں نے بھی پختہ ارادہ کر لیا کہ اس قوت کو ضرور حاصل کر لوں گا اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے خانے پینے کا کہاں سے انتظام کروں میں نے بمشکل چالیس دن کا انتظام کیا تھا اور اب بکیا انیس دن کے لیے تو تھا مگر اکیس دن مزید جو ہیں ان کا کیا ہوگا یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا اور اب تک میں نے جس بات سے گریز کیا تھا آخر خار اس پر آمادہ ہو گیا میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے قرض کے لیے لے لیے اس وعدے پر کہ چالیس دن بعد واپس کر دوں گا مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اپنا عمل پورا کر لیا تو ایش ہی ایش ہوں گے اور روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ ہوگی میں نے ایک مرتبہ پھر عمل شروع کیا اس مرتبہ بھی مجھے عمل کے شروع کرتے ہی عجیب عجیب واقعات سے سابقہ پڑا ترہ ترہ کا خوف محسوس ہوا مگر میں عمل کرتا رہا میں نے کسی طرح تیس دن مکمل کر لیے اب منزل مجھے بہت قریب نظر آنے لگی تھی اس دن اتفاق سے جمعرات تھی میں نے جیسے ہی عمل شروع کیا گراؤنی اور حیبتناک شکلیں میری نظروں کے سامنے آنے لگیں اور خوفناک آوازوں نے مجھے دیلا دیا یہ آوازیں دم بے دم مجھے اپنے نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود میں دل سخت کی یہ عمل پڑتا رہا اچانک ایسا محسوس ہوا کہ سخت آندھی اور توفان آنے والا ہے مجھے اپنا سایہ بھی نظروں سے اوجر ہوتا محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں اس تیز آندھی میں کھڑا نہیں رہ سکوں گا اور اس کے ساتھ اڑ جاؤں گا اب میری قوت برداشت جواب دے جو کی تھی میں غبرا کر حویلی کے پختہ حصے کی طرف بھاگا ابھی میں حویلی میں داخل بھی نہ ہو پایا تھا کہ میرے ہوا سلوٹ آئے میں نے دیکھا کہ سور پہلے کی طرح پوری آبوتاب سے چمک رہا ہے نہ آندھی ہے نہ توفان نہ بارش کے آثار ہیں میں وہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا میری آنکھوں میں مجبوری اور بیبسی کے آنسو تیہ رہے تھے وہ پورسار قوت ایک بار پھر مجھے شخص دینے میں کامجاب ہو گئی تھی میں وہاں سے اٹھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا میرے ذہن میں بار بار یہ سوال گوئی رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس پورسار قوت کو حاصل کرنے میں لگ گیا تھا اب خوراک بھی مشکل سے نو دس دن کے لیے رہ گئی تھی پھر یہ کہ وہ کرزہ کہاں سے ادا کروں گا جو میں نے اپنے دوست مجید سے لیا تھا وہ تو یوں بھی خصیص آدمی ہے بڑی مشکل سے تو پیسے دینے پر آمادہ ہوا تھا دوسرا یہ کہ اگر اسے کسی طرح ٹال بھی دیا گیا تو مزید آئندہ پیسے عمل شروع کرنے کے لیے کہاں سے آئیں گے مجید سے اور پیسے ملنے تو مشکل ہیں پھر یہ کہ کسی اور دوست سے پیسے مانگ کر قسمت آدمائی جائے اس وقت میرے کام کون آ سکتا ہے میں بڑی شدد کے ساتھ اس پر گوھر کر رہا تھا آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ سہراب خان سے مدد دی جائے میں اس کے گھر پہنچا اور جب کسی طرح میں اسے پیسے دینے پر آمادہ کر چکا تو اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لے جاؤ مگر تم میں ایک نوجوان آدمی ہو کوئی کام دندار دون لو تمہیں اس طرح زندگی گزارتے ہوئے شرم نہیں آتی میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سر جھکائے سنتا رہا اور ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں کہ مجید وہاں پہنچ گیا اس نے سہراب کا فکرہ شاید سن لیا تھا وہ آتے ہی بولا جار اسے پیسے ویسے مت دے اس کی تو عادت ہی بھیک مانگنے کی ہو گئی ہے کچھ دن پہلے اسے پیسے ادار لے گیا تھا جو اب تک اس نے واپس نہیں کیے سہراب نے جب یہ بات سنی تو میری طرف دیکھا اور پوچھا کیوں کرامت کیا مجید ٹھیک ٹھیک کیا رہا ہے میں تو کیا جواب ہی دیتا مجید پھر پول پڑا یہ کیا جواب دے گا اس نے تو بے حجائی انداد رکھی ہے کہتا ہے کتاب دکھ رہا ہوں عدیب بنے گا مجھے جیسے سامپ سنگیا تھا وہ کہے جا رہا تھا اچھا خاصا بچے پڑھاتا تھا گزر بسر ہو رہی تھی مگر بیٹھے بٹھائے عدیب بننے کا شوق فرمانے لگے محصوب پھر جب بغیر محنت پیسے ملیں تو محنت کون کرے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ عمل و عمل پر لانت پیش کر دوبارہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں لیکن فورا نہیں خیال آیا کہ اس خبیز کے پیسے کہاں سے واپس کروں گا اور کیا میں پوری زندگی انہی دکھوں میں گزار دوں گا کیا میرے نصیب میں کشالی نہیں میرا عمل پورا ہو گیا تو پھر ساری زندگی سکھی سکھ ہے میں نے اس وقت دل کے فیصلے پر اکل کے فیصلے کو ترجی دی کہ فیلحال مجھے ان لوگوں کی یہ باتیں بداش کر لینی چاہیے مسئلہ تسی میں ہے یہی سوچ کر میں نے پہلی مرتبہ لبے کشائی کی مجید نے جو کچھ کہا درست ہے میرے اوپر اس کی رقم واجب ہے مجھے اسے انکار نہیں کرنا لیکن میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ابھی تقریباً چالیس دن اور لگیں گے اس کے بعد میں یہ کتاب فروخت کر دوں گا اور نہ صرف مجید کے پیسے ادا کروں گا بلکہ تم سے جو پیسے لے رہا ہوں وہ بھی اسی وقت ادا کر دوں گا یہ میرا تم لوگوں سے وعدہ ہے میں جانتا ہوں تم لوگ میرے سچے دوست ہو مجھے تم دونوں پر ناز ہے اس وقت اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں زندگی پر تمہارا ایسا نہیں بھولوں گا میرا مستقبل بن جائے گا میں کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا سیراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانے پینے کا سامان کریدا اور پھر ایک نئے عظم اور حوصلے کے ساتھ چالیس دن تک کے لیے حویلی کا بڑا پھاٹک لگا دیا میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط اہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل ترک نہیں کروں گا چاہے زندگی رہے یا چلی جائے آخری اس طرح زلیل و خواہ ہونے سے کیا حاصل میں نے دوسرے دن پھر سے عمل شروع کر دیا دس دن سکون سے گزر گئے گیار میں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں نظر آنے لگیں کبھی کسی شیر کی دھار سنائی دیتی اور میری وجود کو دہل آ جاتی تو کبھی حیبتناک بلائیں چیفتی چنگھارتی مجھے اپنے اوپر عمل آور ہوتی محسوس ہوئیں مگر میں ان سب سے بے پروا اپنے عمل میں مصروف رہا دن گزرتے رہے اب وہ دندلہ سا ہیولہ رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا تھا جو مجھے آسمان پر نظر آتا تھا اور جون جون دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اترنے لگا ہو وہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا مجھے یقین تھا کہ اب کچھ دن بعد ہی وہ زمین پر اتر آئے گا اب مجھے عمل شروع کیے تین تیس دن گزر چکے تھے اور عمل پورا ہونے میں صرف سات دن باقی تھے خدا خدا کر کے یہ کڑے دن بھی میں نے گزار لیے آخری دن پھر مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی مگر اب یہ سب حرب پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا آخری دن عمل کا وقت پورا ہونے والا تھا میرا دل تیزی کے ساتھ سینے میں دھڑک رہا تھا آخر وقت پورا ہو گیا اور اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہے عمل کا وقت ختم ہو چکا تھا میں تیزی سے حویلی کے پھاٹک کی طرف دوڑا پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا اس کے سر پر سامان رکھا تھا اور چیرہ چادر سے کسی قدر چھپا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے کس سے ملنا ہے وہ بولا مجھے اسٹیشن جانا ہے راستہ بتا دو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کہا اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مر جانا تمہیں اسٹیشن کی امارت نظر آنے لگے گی یہ کہہ کر میں پھاٹک بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولا کیا میں چلا جاؤں میں نے کہا ہاں جاؤ وہ پھر بولا کیا میں واقعی چلا جاؤں تم مجھے روکو گے تو نہیں میں نے جنجلا کر کہا میں تمہیں کیوں روکتا ہوں بھائی بڑی کچھ سے جاؤ اس نے پھر سے کہا سوچ لو میں پھر نہیں آؤں گا پھر مجھے مت بلانا پھر کہتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں اب تو مجھے غصہ آ گیا یا رجیب آدمی ہو کہہ دیا نا مجھے تم سے کوئی کام نہیں میں تمہیں نہیں روکوں گا نہ واپس بلانگا تم چلے جاؤ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چیرے سے چادر ہٹا دی میں اس کی صرف ایک چھلک دیکھ سکا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے رکھنے کے لیے کہتا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے گائب ہو گیا میں چیخا ہمزاد میرے ہمزاد مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سنناٹا تھا میں نے دیکھا کہ وہ ہو بہو میری شکل تھا ناک نقشہ چورا مورا سب کچھ ویسے ہی جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھوں تو میں نے اسے حاصل کر لیا تھا اور آزاد بھی کر دیا میں نے سوچا اور مجھے چکرسہ آ گیا وہ مجھے اس بار بھی جل دے گیا تھا وہ خود میری اجازت سے چلا گیا میں نے آخر جے کیا کر دیا میں وہ ہدایات کیوں پھول گیا کیونکہ کلمی نسکے میں دائی تھی کہ ہمزاد جیہ جس میں لطیف قابو میں آنے کے بعد بھی ترہ ترہ سے یہ کوششیں کرتا ہے کہ عمل خود اسے آزاد کرنے پر امادہ ہو جائے اور وہ ہر طرح عمل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک مرتبہ عمل اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمزاد پیدو پیمان کر لیتا ہے شرائط تیہ ہو جاتی ہیں تو ہمزاد عمل کا ہر حکم بجال آنے پر مجبور ہوتا ہے مجھے میرا ہمزاد جل دینے میں کامجاب ہو چکا تھا اس طرح ساری محنت اور ریاض بیکار ہو گیا تھا یہ میرے ساتھ تیسری دفعہ ہوا تھا آخری وقت میں یہ شکیص مجھے بڑی مہنگی پڑی تھی مگر اب میری زندگی کا مقصد ہی اسے حاصل کرنا تھا کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کروں گا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا مگر کس طرح اب کس طرح پھر چالیس دن لیکن ان چالیس دنوں میں کھاؤں گا کیا میں تو پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخری کار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی میں دوسرے دن صبح ہی ٹھیک دار عبدالس ستار خان سے ملا اور انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کے شکستہ حصے کا ملبہ اٹھوا لیں بہت کم پیسوں پر وہ ازامند ہوا لیکن پھی بھی وہ اتنے پیسے بیرحال تھے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا قرضہ اتار سکوں اور اپنے لیے بھی کم از کم دو ماہ کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں ویسے بھی مجھ اکیلے کیلئے کسی بہت بڑے خرچے کی ضرورت نہیں تھی اور آج کل تو میں نے گوشت وغیرہ بھی کھانا تر کیا ہوا تھا بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو کسی طرح زندہ رہنے کے قابل بنائے ہوئے تھا ہرچند کہ اس سے میری صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا تھا میرے لکھساروں کی ہڈیاں ابر آئیں تھیں اور آنکھیں ہرکے پڑھنے کے سبب اندر کو دھنسی ہوئی سی محسوس ہوتی تھی میں آئینہ دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں کچھ سوکا کنٹا بن چکا ہوں میں اپنی آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا کیا یہ میں ہوں ایسا تو کبھی نہیں تھا میں سوچتا مگر حالات نے مجھے اس حد تک پہنچا ہی دیا تھا کام شروع ہو گیا ملبا اٹھایا جانے لگا ظاہر ہے سینکلومن ملبا اٹھانا ایک دن کا تو کام نہیں تھا میرے دوست میرے اس عمل پر ترہ ترہ کی کیا سارائیاں کر رہے تھے مگر میں ان سب سے الگ آج کل کسی ایسے عمل کی تلاش میں تھا جس میں رات کی وقت میں مکمل کر سکوں میں اس زخیم میں کلمی نسکے کا بڑی توجہ سے متعلق کر رہا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ مزدور صبح ہی سے آ کر کام شروع کر دیتے تھے اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ مفقود تھی آخر میں نے اس کلمی نسکے میں اپنا مطلوبہ عمل تلاش کر ہی لیا اس عمل کا نام عمل شمی تھا اس کے لیے ہدایات یہ درج تھی کہ ایک کانسی کا چراغ جلا کر ایک صاف سترے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے رات بارہ بجے سے دو بجے کے درمیان یہ عمل کیا جائے باقی ہدایات وہیں تھیں جو اس سے پہلے والے عمل کے لیے تھیں فرق صرف یہ اتنا تھا کہ سورج کی جگہ اب چراغ تھا اور آسمان کی جگہ چھت اب کی بار اگر میں اپنے سائے کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں تو مجھے چھت کی طرف دیکھنا تھا دوسرا بڑا فرق اس عمل میں یہ تھا کہ یہ پہلے عمل سے طویل تھا یعنی چالیس دن کے علاوہ بائیس دن مزید بڑھ گئے تھے ان بائیس دنوں میں مجھے کیا کرنا تھا اس کے متعلق الگ تفصیل تھی وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کی آداد نکالنے تھے اور جتنی آداد نکالنے تھے اتنی ہی مطبع روز رات کے وقت مجھے وہ عمل ایک شیشہ سامنے رکھ کر اپنی ہی شکل پر نظر جمعے رکھنے ہوئے پڑھنا تھا اور دل میں یہ تصور رکھنا تھا کہ میرا حمزاد بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا عمل پڑھتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا کھی اور شکر بھی رکھنا تھا اور بعد میں عمل اس پر دم کر کے ایسے چراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو کہ اہم گزرگاہ نہ ہو یہاں سے بہت کم لوگ گزرتے ہوں جہاں گزرتے ہی نہ ہوں روٹی رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے اے حمزاد یہ تم خالو اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا نہ پیچھے مر کر دیکھنا تھا اور نہ راستے میں آتے جاتے کسی بھی شخص سے گفتگو کرنی تھی عمل مجھے روز رات کو ایک مقررہ وقت پر کرنا تھا اور روٹی صبح ہونے سے پہلے کسی منتقیب چوراہے پر رکھ کر آنی تھی مجھے یہ عمل پورے بائیس دن کرنا تھا اور تیسویں دن روٹی نہیں پہنچانی تھی اور اگر کوئی خواب یا تحریر سے یا زبانی مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بیجی تو مجھے سمجھ لینا چاہیے یہ عمل کا آرامد ہو گیا چوبیس میں دن سے پھر سے روٹی پہنچانا شروع کر دینی تھی اگر حمزاد زبانی کہے تو صرف یہ جواب دینا تھا کہ اب روٹی برابر پہنچائی جائے گی اگر خواب یا تحریر سے کہے تو پھر جواب کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد مجھے پسے پوچھ چراغ جلا کر چالیس دن یہی عمل کرنا تھا اور عمل کے دوران اپنے چاروں طرف ازار کھینچنا تھا میں نے عمل شمی کے بارے میں پوری تفصیلات اور جزیات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دیا ابھی مجھے عمل شروع کیے دس دن ہی گھترے ہوں گے کہ برسات شروع ہو گئی حویلی کے شکستہ ملبے کا اٹھانا کچھ دن کے لئے ٹھیکی دار نے بند کر دیا میں نے شہر سے باہر ایک چراغے کو اس مقصد کے لئے منتخب کر لیا تھا کہ میں ہر رات صبح سے پہلے وہاں روٹی رکھ آیا کروں گا میں پبندی سے اپنے عمل پر قائم تھا کئی مرتبہ روٹی رکھ کر لوٹتے ہوئے مجھے خوف سا محسوس ہوا کئی بار ایسا لگا جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہو مگر میں نے کبھی مر کر نہیں دیکھا تھا ایک مرتبہ تو مجھے اپنے مرہوم نانا کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہے تھے بیٹے ادھر آو تم کیوں پریچان ہو میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں سنو ادھر آ جاؤ اچانک چلتے چلتے میرے قدم رک گئے آواز میری پوچھت سے آ رہی تھی قریب تھا کہ میں پوچھے مر کر دیکھ لیتا مگر میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال گرتش کر گیا کہ یہ نانا کی آواز نہیں یہ میرا فریبے سماعت ہے نانا کو مرے ہوئے تو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے یقیناً جے وہی پوریستار قوت ہے جو مجھ سے عمل ترک کرا دینا چاہتی ہے تاکہ میں اسے اپنے کابو میں نہ کر سکوں اس خیال کے ساتھ ہی میں پھر سے چل پڑا اس مرتبہ ایک عورت کی طویل شیخ نے میرا پیچھا کیا اندھیری رات دور دور تک سنناٹا شہر سے باہر ویرانا قریبی ایک قبرستان مجھے ترہ ترہ کے شیالات ستانے لگے مگر میں جی کڑا کریے سب کچھ سنتا رہا اور درگزر کرتا ہوا اپنی حویلی کی طرف چلا آ رہا تھا پھر تو یہ ہر رات معمول ہو گیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حیبتناک پاکیا پیش آتا میں نے بائیس دن پورے کر لیے اور جیسے ہی اپنی حویلی آ کر صبح کی نماز پڑھ کر میں سویا میں نے ایک بہت ہی بھیانت خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں حسار کینچے عمل پڑھنے میں مصروف ہوں کہ حسار سے باہر مجھے ایک شخص نظر آیا اس شخص کی پشت میری طرف تھی اس شخص نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ لکڑیاں نہ جانے کہاں سے آ گئیں وہ لکڑیاں جمع کرتا رہا اور جب خاصی لکڑیاں جمع ہو گئیں تو اس نے کسی نادیدہ شخص سے پکار کر کہا انٹیں اور دوسرے ہی لمحے بہت سی انٹیں اس شخص کے پاؤں کے پاس رکھی تھی جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھی اس شخص نے ذرا فاصلے سے انٹیں تلے اوپر رکھ کر ایک چھولا سا بنا دیا پھر اس میں لکڑیاں رکھ دیں اب تک اس کا چہرہ میری نظروں سے اوجل تھا کڑھاؤ اس شخصی برپور آواز سنائی دی اس مرتبہ میں کچھ چونک سا پڑا اس لیے کہ اس کی آواز بہت حد تک میری آواز سے مشابہ تھی میں نے دیکھا کہ دوسرے ہی لمحے چولے پر ایک بڑا کڑھاؤ رکھا ہوا تھا پھر وہ شخص زور سے چیخا اس میں تیل بھی ڈالو اب جو میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ ٹین کے کنستر جن میں سرسوں کا تیل بھرا ہوا تھا خود بخود آ کر کڑھاؤ میں اپنا تیل اُلٹ رہے ہیں جبکہ انہیں اُلٹنے والا یا اُلٹنے والے کتہی نظروں سے اوجل تھے میں اسی طرح حصار میں بیٹھا ہوا حیرت سے یہ سب کوئی دیکھ رہا تھا جب تیل اس بڑے کڑھاؤ میں لبا لب بھر گیا تو اس شخص نے چولے میں آگ لگا دی کچھ دیر بعد کڑھاؤ میں تیل کھلنے لگا اس شخص نے پھر کسی نادیدہ وجود کو مخاطب کر کے کہا شیخ کرامت کو لاؤ اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میں اس کے پیروں کے پاس پڑھا ہوں میرے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں میں حصار میں بیٹھا ہوا یہ سب کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا اور میری عقل بھی حیران تھی میں جبکہ حصار میں موجود ہوں تو وہ کون ہے جو اس شخص کے پیروں میں پاس بندہ پڑا ہے لیکن مجھے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا اس شخص نے بڑے اتمنان سے اپنی کمر میں بندہ ہوا خنجر کھینچا اور میری گردن پر پھیر دیا یعنی میرے اس وجود کی گردن پر کیونکہ حصار سے باہر تھا یا میرا ہمشکل تھا میرے موہ سے چیک نکلتے نکلتے رہ گئی مگر میں نے عمل پڑنا ترک نہ کیا اس شخص نے میرے ہمشکل کا گلہ کار کر الگ ڈال دیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے کٹے ہوئے نرکھرے سے تازہ تازہ خون بہہ کر میرے کمرے میں چاروں طرف پھیل رہا تھا پھر اس شخص نے میرے دوسرے وجود کے پاؤں کار دیئے اس کے بعد اس نے میرے پاؤں اور سر پکڑ کر کھولتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈال دیئے اور پھر چند نمہ بعد ہی انہیں نکال لیا وہ میرا سر کھا رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کا روح میری طرف ہو گیا اور میرے موں سے چیک نکل گئی وہ شخص بھی کتئی میرا ہمشکل تھا چیک کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی میں سمجھ گیا کہ یہ ڈراؤنا اور بیہنک خواب اس پرسرار قوت کی طرف سے میرے لیے ایک طرح کی تنبی ہے لیکن میں تو اپنی زندگی کا حاصل ہی اب حمزاد کو اپنا کابو کرنا بنا چکا تھا اس لیے رات ہوتے ہی میں نے اپنا عمل شروع کر دیا آگے کیا ہوا یہ آپ جانیں گے حمزاد سیریز کے دوسرے حصے میں تب تک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے انشان کو پریس کریں تاکہ اس کی آنے والی تمام اکسات کی نوٹیفکیشن آپ کو فرن سے مل جائے کریں تو پھر ملے گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان